جی ناظرین اسلام علیکم آپ کا حوست شاید خاکوانی آپ کے ساتھ ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے خاکوانی پوائنٹ جو چینل ہے یوٹیوب چینل ہے اس پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام تقریباً سرجیکٹ پہ بات کریں اور تقریباً ہمارے پاس جو میسج آتی ہے کہ چاہے وہ ویلی فیر کا ہو چاہے وہ پروڈجیکٹ کوئی بھی ہو پروپرٹی کا ہوئی کوئی بھی ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی میسج ملتے ہیں ہم ہر اس چیز پہ ڈاپ اور اس کے ساتھ ساتھ آج یہ خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ یہاں ہم اسلامباد میں موجود ہیں اور موسم بھی بہت اچھا ہے اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ رانا گلزار صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں جب پتا چلا تو ہم فوراں یہاں پہنچے اور ہم نے ان سے تھوڑا سا ٹائم لیا اور انہوں نے بہت شکر گزار رہے ہیں ان کے انہوں نے ہمیں ٹائم لیا تھوڑا سا تو آج ہم بات کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے آپ میرے چینل پہ پہلے بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو میں دوادر کے لیہا سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اس دوادر کے لیہا سے جو پرانی ویڈیوز ہیں آپ اس میں جتنے بھی پروجیکٹ تھے اس میں میں نے بات کی ہے اب وہ تقریباً ایک دو سال گزر چکے ہیں اس کے بعد جو لیٹسٹ جو نیوز ہیں جو لیٹسٹ چیزیں ہیں وہ آج آپ کے سامنے ہم شیئر کرنے چاہتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے جو بیک پڑ علاقہ ہیں وہاں کے لوگ تقریباً یہ ڈیلی بیسس پہ یا سام ٹائم ہمیں جب بھی ملتے ہیں تو وہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب میڈر کلاس لوگوں کے لیے رانا صاحب نے کیا انہیں پیکج دیا ہے اور ان کا کیا لائے حمل ہے آج ہم پوچھتے ہیں رانا گزر صاحب سے جی اسلام علیکم رانا صاحب سلام علیکم کیا رہے ہیں کیسے ہیں صاحب ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت کچھ ہی ہوئی آپ نے میں تھوڑا سر ٹائم دیا اور اسی طریقے سے آپ ہمارے آفس بھی آئیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہماری ویڈیو ویڈیو ہوئی تھی لوگوں نے بھی پوچھتے ہیں اور ہر وقت کہ آپ دوبارہ رانا صاحب آپ ماشاءاللہ آپ کینیڈا سے کتنے عرصے کے بعد آپ یہاں آئے ہیں میرا ہر چھ مہینے کے بعد گوادر کے لیے اور سال میں دو بار میں آتا ہوں سال میں آپ دو دفاتے ہیں یعنی پچھلے دفاہ جب آئے تھے تو میں نے کہا میں ایک سال پہلے ہم نے آپ سے بات کی تھی اور ہمارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ گوادر میں اب جب آپ آئے ہیں تو اس وقت یعنی اور اس وقت سے اب یعنی ایک سال میں کیا آپ نے تبدیلی دیکھی ہے تو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں خاص طور پر گوادر کو ائرپورٹ کے بارے میں پہلے آپ بتا دیں جی ہمارے دوستوں کو یہ پتہ ہنا چاہئے کہ گوادر اندر جو ہے ماسٹر پلائن ڈیولپمنٹ اس کی ہو رہی ہے سٹی کی اب ہم اسلامباد میں بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے اسلامباد پہلا شہر تھا ہمارا جو اندر ماسٹر پلائن جس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب اسلامباد کے بعد جو دوسرا شہر ہے مارا مکوادر ہے جس کی اندر ماسٹر پلائن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یعنی کہ ایک ایک پوجیکٹ ایک ایک چیز زمین کا ایک ایک انچ وقت کو پلانی ٹھیک ہے سی پیکٹ اس ڈاکمنٹ کی اندر جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو رائیڈ نو جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں اس وقت دو بڑی کام جاری ہیں اس وقت کرانی ایک تو پاکستان کا سب سے بڑا الپورٹ ہے وہ ریڈی ہے جو وہ اگلے میں انہیں پارچمنٹس میں جو ہے فلائٹس سٹارٹ ہو رہی ہیں اس کے بعد مشن فلائٹ سٹارٹ ہو رہی ہیں اور اس کی اوپننگ بھی یہ ہے وہ چینہ کے پریزنینٹ خاص طور پر آئیں اور ان کے آنے سے یہ ہوگا کہ سی پیکٹ کا جو فیس ٹو ہے وہ پکے گا شروع ہو جائے گا تو انانسمنٹ کرنے کے لیے ہی آئیں اور جو انویسمنٹ کا لیول بھی ہے وہ شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ 38 بلین ڈالرہ تھا سی پیکٹ کے لیے پھر وہ بڑھ کے 60 بلین ڈالرہ پہ گیا تو چینیز پریزنٹ آ رہے ہیں رومی جی کی جائے کہ یہ 100 بلین کے آس پاس یہ ترلکمنٹ ہو جائے گی یہ 100 بلین ڈالرہ ائرپورٹ ریڈی ہے سپتمبر تک یہ فلی فنکشنل ہو جائے گا اور اب تک جو لوگوں کا کنیکٹیوٹی کا مسئلہ تھا گوادر کے ساتھ آنے جانے میں مسائل تھے ڈریکٹ فلائٹس نہیں تھی تو انشاءاللہ اس سال سپتمبر سے بلوک میں شروع ہو جائیں تو اس کے باب لوگوں کا روشان جو ہے انویسٹرز کا وہ گوادر کی طرف ہو جائے گا ائرپورٹ کی جو مسار ہے وہ ہم اسلام آباد سے اس طرح لے سکتے ہیں کمپاریٹیبلی یا اس کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو نئے انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا ہے تو وہاں پہ اس کے سراؤنڈنگ میں جو ہاؤسنگ پروجیٹس ہیں وہاں ائرپورٹ بننے سے پہلے جو ایک کنال زمین کا ریٹ تھا وہ ایک لاکھ روپے ہوتا تھا ائرپورٹ بننے کے بعد اس وقت اس کا ریٹ ہے کوئی تین کروڑ روپے دی ایک کنال ہے تو یہ جسٹ ایک ائرپورٹ کا اپنی بیکٹ ہے گوادر میں جو ہے اسلام آباد سے بڑا اور مارڈرن ائرپورٹ تیار ہو چکے ہیں اور گوادر میں صرف ائرپورٹ ہی نہیں جب بھی ہم گوادر کی بات کرتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہم کوئی ریل سٹیٹ کی بات کریں لیکن گوادر میں انڈسٹری لگنے جا رہی ہے پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ایشیا کی سب سے بڑی بوٹ فنکشنل ہے پاکستان کا سب سے بڑا ہے تو دلے مہینے سے فنکشنل ہو جائے گا کام کا تشروع کر دے گا اچھے ہم نے سنا ہے کہ یہ جو ائرپورٹ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ہے یا دنیا میں بھی کوئی سی نمبر پہ آتا ہے یہ گوادر کا ائرپورٹ جو ہے نہیں یہ ایشیا کے بڑی ائرپورٹس میں اس پر شمار ہوگا کیونکہ یہاں سے کمرشل جو پروازیں ہیں یا کارگو جو سرویس ہوتی ہیں جو جہاز ایک تو جہاز وہ ہوتے ہیں جو مسافروں کو لاتے ہیں اور جہاز ہوتے ہیں جو سابس امام لاتے ہوتے جاتے ہیں تو اس کو بڑا اس لیے بہت بڑا بنایا گیا ہے پاکستان میں کہ یہاں پہ دنیا کا بڑے سے بڑا جہاز اے تری ایٹی جو ساڑھے آٹھ سو لوگوں کو لے کے اترے گا وہ پاکستان میں اسی ائرپورٹ کی پیسٹی ایک آبادر کی کہ وہ آبادر میں اترے گا اور دوسرا یہ ہوگا کہ زیادہ جویں کارگو جہازوں کی آخرت میں سماع کی تصیر ٹھیک ہے تو اس سے ایک بڑا ایک اپیکٹ پریئٹ ہوگا اس سال کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ ایک آبادر کی جو مارکٹ ہے بزنس مارکٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں ایک بہت بڑا مصبت چینگ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس سال کے آخر میں اسی طرح ایرپورٹ کے ساتھ جو دوسری بڑی ڈیلالرپمنٹ ہے وہ آرمی کا جو کینٹ ہے چھونی ہے اس کی بھی بڑے لیل پر میسیب کنسٹرکشن جسد جاری ہے کام ہو رہا ہے اسی طرح جو لیلیٹس نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آئل سیٹی جو ایشیر تیسری بڑی آئل سیٹی ہے اس پہ بھی ایک قیدہ کام شروع ہو چکا ہے اس کیورٹی پورسس وغیرہ بننا شروع ہو گئی ہیں تو اس سال کے قیدہ اس کی کنسٹرکشن کو سٹارٹ ہونا ہے اور وہ دو ہزار اٹھائیس گیا اس پر جب میں کمپلیٹ ہوگا اس کو تقریبا پانچ اقسام لگیں کمپلیٹ ہوگا تو گوادر میں یہ بہت مچ بدلنے جا رہے ہیں چیزیں بن رہی ہیں اور وہ ماسٹر پلان کے تحت ہی بن رہی ہیں جس کو ہم گوادر کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلامباد کی تا ایک خوبصورت موڈرن سٹی ہوگا تو وہ انشاءاللہ دو ہزار تیس کا گوادر ہے باقی بات رہ گئی انویسٹمنٹ کی یا ریل سٹریٹ کی یا علیکل کے روم اچھے اس میں یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں تو ناظرین جی سن لے آپ جو رہنہ صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ائرپورٹ کے ساتھ انڈسٹیل کام شروع ہو رہا ہے اور ساتھ آئل جو ریفائن کا جو بہت بڑا جو میگا ان کا پروجیکٹ جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آرمی کا کینٹ انہوں نے کہا کہ وہ تیزی سے کام شروع ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو پوری دنیا کی نظر گوادر پر ہوگی تو یہ اسلام آباد میرے کام میں تو پیچھے رہ جائے گا گوادر سے جی دو آزار بتیس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ گوادر جو ہے وہ اسلام آباد کو ریکلیس کرے گا اس کی ریزن ہے کہ اسلام آباد میں کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی ٹھیک ہے نا؟ شہر آباد نہیں ہوتے ہیں کہ انڈسٹری لگتی ہیں ٹھیک ہے وہاں ریئر سٹیٹ کا بزنس ہے یا کوئی بھی بزنس ہے وہ اسی طرح پر ہو پاتا ہے جب انڈسٹری لگتی ہے ملے لگتی ہیں فیکٹریز لگتی ہیں کارو پار رہتے ہیں وہ پاکستان میں سب سے بڑا جو انڈسٹریل بوم آرہے ہو تو گوادر میں آرہے ٹھیک ہے دو ادر تری سے دو ادر تری سے دو ادر تی سن دس سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے سے پڑا پڑا کیاں نظر آئے آپ کو سمنٹ کی فیکٹریز بھی نظر آئیں گی وہاں اس کو انڈسٹری سٹیٹی میں بڑے بڑے کارو بار ہوتے میں نظر آئیں گے وہاں آئیل سٹیٹی میں آپ کو بڑے بڑے نظر آئیں گے پاکستان سے گوادر کی طرف اور جب نقل مک آنے شروع ہوگی تو ریل سریٹ کا جو بھوم ہے وہ کودی سٹارٹ ہو جائے گا ناظرین بہت بڑی چیز ہے کہ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ گوادر میں آل راونڈر کام شروع ہو رہا ہے جس میں انڈسٹری بھی ہوگی اور یعنی ہر قسم کا بزنس ہوگا تو یہ بہت بڑی چیز ہے تو سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اسلامباد ایک کپیٹل سیٹی ہے اور کپیٹل سیٹی میں محدود بزنس ہے یا محدود چیزیں ہیں تو جو آل راونڈر گوادر بننے جا رہے ہیں اس کے ساتھ اصل ہم ٹاپک پر آتے ہیں جو ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں کہ جو گورمنٹ پروجیکٹ ہے ان کا کام کہاں تک ہے اور آپ کے ماشاءاللہ ہم نے سنے کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے جو پروجیکٹ ہیں اور یہ پروجیکٹ کی تو این او سی بھی ہو چکی ہے ہم نے یہ بھی سنے جس کا نام شاید پیس پرائیڈائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ کے پروجیکٹ ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنے پروجیکٹ بارے میں بتائیں اور لوگ یہ سننا چاہتے ہیں جی دیکھیں کہ گوادر چکے گروہ کر رہے ہیں ڈیولپنگز ہو رہی ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ گوادر کے ساتھ ساتھ گروہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے دو پروجیکٹ ہیں گوادر میں وہ آئل سٹی کے سراؤنڈنگ میں ہیں ایک ہوسنگ سوسائٹی کا پروجیکٹ ہے پیس پرائیزن نیشنگ پروجیکٹ ہے وہ پوستل ہائیوے کے فرنٹ پر ہے اور جو آئل سٹی ہے اس کے اپوسٹ ہے تو وہ جو پروجیکٹ ہے وہ ہم نے ایک کامل مین کے لیے ڈیزائن کیا تھا خاص طور پر ساؤت پنجاب کے لوگوں کے لیے کہ جو لو انکم والے لوگ ہیں وہ ایزی لیز کو افورڈ کر سکیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گوادر ہے وہ ساؤت پنجاب لوگوں کے لیے گیٹوے کا کردار ادا کرے گا ٹھیک ہے نا؟ تو بہت بڑا جو امپیکٹ ہے وہ ساؤت پنجاب کے لوگوں میں ہوگا اور ساؤت پنجاب سے ہی زیادہ نقل مکانی ہوگی گوادر کے لیے دس سال میں اپریٹنز کے لوگوں میں ہجرت کرنے لیے تو ان کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جانا اس پروجیکٹ کو ڈیزائن کیا ہے کیونکہ پروجیکٹ ساؤ سے زیادہ ہیں ہاؤسنگ کے گوادر میں لیکن سب جو فکس کر رہے ہیں وہ امیر لوگوں کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ بڑی لیویش سوسائیٹیز پریسیز بھی بہت آئی ہیں لیکن ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہماری مین آبادی ہے ساٹھ ستر پرسند روک ٹھیک ہے وہ میڈل کلاس یا لوگ میڈل کلاس سے تعلق رہتے ہیں کیونکہ افوڈیمیلیٹی کام ہوتی ہے یا لوگ ہوتی ہے تو ان کے لیے ہم نے اس پروجیکٹ کو خاص طور پر بیلائن کیا ہے تاکہ کوئی بھی شخص جائے ہو دو سو یا تین سو پہ ڈیلی کی سیونگ سے جائے ہو بڑا در میں پراکھ لے کے اتنا بے بنا سکتے ہیں جی ہمارا پراکھ جو ہے وہ چار سال کے انسٹالمنٹ پر ہی ہے اور کوئی بھی کامل میں جس میں موٹیمیشن ہے جو اپنے اور اپنے بچوں کے دس سالوں میں قسمت کو سمارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک تروادر کھول ہے کیونکہ گوادر کاروب کرے آئے اور ہمارے پراکھ پر حصہ آئیں اور جو انڈسٹریل بھوم آرہا ہے گوادر میں انشاءاللہ آپ دیکھی رہے ہیں کہ چیزیں بڑھ رہی ہیں بیئر پورٹ ہے آرمی کینٹ ہے اس کے ساتھ آئل سٹری ہے اور بہت ساری چیزیں آئی ہیں تو اس انڈسٹریل بھوم سے آپ اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ تب ہی اٹھائیں گے جب آپ کو روازر کاروب کریں ماشاءاللہ زبردست بہت اچھی چیز ہے اور یہ ناظرین جیسے آپ نے کہا کہ رانس صاحب نے کہا کہ اس طریقے سے تیزی سے دوہزار تیس یا دوہزار تیس میں آپ کو وہاں جگہ نہیں ملے گی اور یہ حقیقت بات ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ ٹی وی کام اور سوشل میڈیا پر زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا قوادر آج کہاں پر کھڑا ہے اور ایندہ پانچ سال یا دس سال کے بعد کہاں پر ہوں گا تو یہ حقیقت ہے اور سب سے اہم خوشی کی بات یہ جو رانس صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگوں کے لئے اپنے علاقے کے لوگوں کے لئے جو پیکج ہے وہ انسٹالمنٹ پر بھی ہے اور وہ کیش پر بھی لے سکتے ہیں اور آج وہ جو انویسٹمنٹ کریں گے نیکسٹ اپنے بچوں کی فیوچر کے لئے وہ ایک زبردست اپنا پلان کر سکتے ہیں بچوں کا مستقبل بنا سکتے ہیں تو بس دیر نہ کیجئے اور انشاءاللہ سب سے اور اہم بات یہ ہے کہ رانہ صاحب کی طرف سے کہ جو بھی وہاں ویزٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں آئے وہاں ویزٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے وہاں پروجیکٹ دکھانا ان کی ذمہ داری ہے ریحیش جو ہے وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے اور ہمارے اپنے علاقوں کے لئے اور لوگوں کو کیا چاہیے کہ وہاں سب سے اہم چیز ہوتی ہے ریحیش ویزٹ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اویلیبل ہے ان کی رانہ صاحب کی طرف سے اور سب سے اہم چیز یہی ہے آپ پہلے ویزٹ کریں جب آپ دیکھیں سیٹسفائی ہوں تو اس کے بعد آپ انشاءاللہ رابطہ کریں اور یہ وہ دن دور نہیں ہے جب انشاءاللہ یہ گواہتر ایک بہت بڑا دنیا کی لسٹ میں سب سے نمبر ون پر پورٹ ہوگا اور بزنس کے لحاظ سے بھی تو انشاءاللہ آپ ہمیں اجازت دیجئے آپ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ایک نئی شخصیات کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ہماری خوشش ہوگی کہ ہم آپ کو بہت وقت آپ کو اویرنس دیتے رہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بارے موسیقی